رب بشا لصدری ویسر لی امری وہل نقدتا من لسانی افقروا خولی اما ماج یا ایوالذینا منتق اللہ حقا تقاتی ولا تموتنہ الا وانتم مسلمون من یتع الرسول فقدتا اللہ ساری تعریف و تسبیح رب العرباد کے لئے ہیں جو رحمان ہے رحیم ہے حی القیوم ہے جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے شکر آدھا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپوں کے بیچ بات کرنے کا موقع دیا ہے اور یہاں پر جتے معزز مہمال علماء اکرام اور ہماری ماہ بین موجود ہیں تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ دین کے لئے وقت نکال کے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے بیچ فیض سید صاحب ایڈوکیٹ کو ہم سننے والے ہیں اسی لئے میں دس منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ نوجوان یہاں پر موجود ہیں تمام نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ پجر کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے آج ہم نظر ڈالتے ہیں جب ہماری مسجدوں پر تو باقی نمازوں میں تو ماشاءاللہ سارے مسلیان موجود ہیں لیکن فجر کی نماز میں آج ہماری مسجدیں قالی ہیں تو تمام نوجوانوں سے کہوں گا اگر زندگی میں برکتیں چاہیے اگر زندگی میں خوت چاہیے زندگی میں اگر صحت چاہیے تو فجر کی نماز میں آنا ضروری ہے پہلی حدیث میں آدھا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو پہلی حدیث میں آدھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آدھا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اپنی امانت اور زمانت میں لے لیتے ہیں اللہ کی امانت اور زمانت میں آ جاتا ہے مسلمان جب فجر کی نماز آدھا کرتا ہے لیکن ہماری مسجدیں قالی ہیں نوجوانوں آج اس اسٹیٹ سے میں آپ لوگوں کو پیغام دونا چاہتا ہوں اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اگر یہ لے کے جائیں گے اگر آپ قلع سے فجر کے پاوم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ چین محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی ان کی طریقے سے چین جایا لیکن ہماری صبح ہی فجر کی نماز سے پہلے ہماری کیا ہے رات ختم ہو رہی ہے فجر کی نماز سے پہلے نوجوان جاگ رہا ہے نوجوانوں اگر تم جاگ ہوگے تو تمہاری جوانی خطرے میں رہے گی ایک صحت من جس طرح سے باڈی بلڈر مجھ کو کہا گیا ہے مسٹر ویل میں نے حاصل کیا ہے آپ نے اسے کہنا چاہوں گا اگر آپ کی صحت کو اچھی رکھنا ہے تو جل سے جل سے ہو جائیں جیسے سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے کہ ہم نے تم کو رات دیئے اوڑنے کے لئے اور دن دیائے کام کرنے کے لئے اگر یہ آیت کے اوپر عمل کریں گے اور پجر کی نماز میں آ جائیں گے تو آپ کو کامیادو ملے گی اگر آج مسلمان اللہ کی امانت اور زمانت میں نہیں رہتا تو سنجیئے وہ پجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اگر ہم سنتے ہیں کون پریشان ہے مسلمان پریشان کس کے گھر میں پرابلم ہے مسلمانوں کے گھر میں پرابلم ہے کس کے گھر میں پیسے کا پرابلم ہے مسلمانوں کے پاس پرابلم ہے کون زیادہ مارا جا رہا ہے مسلمان زیادہ مارا جا رہا ہے کوئی بات یہ ہوتی تعلیم کے میدان میں پیچھے کون ہے مسلمان پیچھے کوئی بات لیجئے آج زیادہ کون ہلاک ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے مسلمان ہلاک ہو رہا ہے تو اگر ہم کو اللہ کی امانت اور زمانت چاہئے تو فجر کی نماز میں آئیے اور دیسری حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو فجر کی نماز اور عشان کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے اگر اس کو گھٹنوں کے بل بیش اللہ کی مسجد کی طرف آنا پڑا فجر کی نماز اور عشان کی نماز نہیں چھوڑے گا اور جو فجر کی نماز جانبوج کے چھوڑ دیتا ہے مرنے کے بعد حالت برزق میں اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا اچھا کیا جائے گا بڑے پتھر سے کچلا جائے گا چورتی حدیث میں کہاتا ہے جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشات کر دیتا ہے شیطان اس کے کان کو اپنا لیٹرنگ بنا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ سو رہے ہیں کب سو رہے ہیں بھائی تین بجے رات کو فجر میں نیدی کہ کہا ہے نہیں بھائی دعوت میں جایا تھا دعوت میں جا کے ہم احسان کرتے ہیں دوستو چھوڑ دیجئے دعوتاں چلتے رہیں گے جلدی سو جائیے جلدی اٹھئے کیوں نامو صبحتی یمنا اور رزقہ صبح کے وقت سونا رزق کو روکتا ہے اور آج مسلمان اپنے رزق کو روک رہا ہے فجر کی نماز میں سوتے ہوئے ہیں اس لیے فجر کی نماز میں آئے ہیں جیسا قرآن دوتا ہے فَفِرُوا اِلَلَّهُ دور اللہ کی طرف اللہ کی طرف دور میں کا وقت آ چکا ہے وقت قتم ہو رہا ہے دوستو اپنا اپنا محاسبہ کیجئے وقت قتم ہو رہا ہے پیارے بیس اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں متائے اس کے پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے دنیا بہت کم ہے دنیا کا کم بخت ہو چکا ہے کیونکہ خانت کے پورے اثار آ چکے ہیں لیکن ہم لوگ اپنی تیاری میں نہیں ہیں میرے ماں بینے بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی کہوں گا اپنے چلے خانے میں کچنز میں جانے سے پہلے فجر کی نماز ادا کریے اگر آپ کے شہر کی تنقہ پانچ ہزارے دس ہزار میں ہے تو آپ کا ایک رات تک آپ کو چاہاں پیدا ہوگا برکت ہوئیں گی گھر میں کیوں اما عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے دو سنت ادا کر لیتا ہے دنیا وہ ماتی ہے دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فجر کی نماز اور اثر کی نماز میں لوگوں کی اٹنڈنس لیتا ہے فجر کی نماز میں فرشتہ آتے ہیں لیتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں رہا وہ کیا کہ کیا کرتے ہیں وہاں پر اٹنڈنس دیتے ہیں اور جو اثر میں رہا اٹنڈنس دیتے ہیں فرشتہ سے اللہ تعالیٰ معلوم ہونے کے بعد پوچھتے ہیں معلوم ہونے کے بعد جو کیا میرے بندے کیا کر رہے تھے فجر میں جاکے جو موجود رہاں ان کے بارے ہیں کہتے ہیں اللہ آپ کے بندے نماز ادا کر رہے تھے آپ کی عبادت میں تھے اور اثر میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ اثر میں بھی آپ کے بندے موجود تھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو دوستو فجر کی نماز کے پابل ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ اپنی امانت اور زمانت میں لے گا میں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کرنے کی سیرت کے اوپر بولنا چاہتا تھا لیکن دس منٹ مجھے دیئے گئے دو منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گا کیونکہ ایڈوکر صاحب کو ہم کو سننا ہے معاف کرنے کی جو سیرت ہے نا ہم لوگ یہ چھوڑ چکے ہیں تھوڑی دیر میں آپ لوگ کے سامنے میں کہنا چاہوں گا فتح مکہ کا واقعہ آپ کے دل نے اتر گیا تو آپ ہمارے غیر مسلم بھائی کو بھی پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ون کیا ہے اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں مکہ میں انٹر ہوتے وقت صحابہ اکرام سارے موجود ہیں اور صحابہ اکرام کیا ہے جوش میں ولولے میں سعج بن وقاس رضی اللہ تعالی جوش میں کہتے ہیں آج گوشت کے ٹکڑے ارانے کا دن ہے اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوٹ کے اوپر کیا ہے اوٹ کے تجاوے پہ چہرہ اللہ کے نبی کو جھکایا ہے صحابہ اکرام جوش میں جوش میں کہتے ہیں آج گوشت کے ٹکڑے ارانے کا دن ہے کیوں کیونکہ مکہ سے ہم کو مدینہ ہجرت کرنا پڑا اور آج سال کے بعد ہم مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے ان کے اوپر عذیتیں پہنچائی گئی ہم کو عذیتیں دی گئی اللہ کے نبی جب نماز کے آلت میں تھے تو ان کے اوپر اجھڑی بوٹی ڈالی گئی اور اللہ کے نبی کے راکھے میں کانٹے بچھائے گئے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں غلازت ملاتی آپ جوش میں صاحب اگران کہتے ہیں اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنا یہ جو چہرہ جھکا کے ٹون چلتے ہیں اللہ کے نبی آپ اٹھا کے چلئے آپ کا چہرہ ہم جیت کے آئے ہیں قرآن جائیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے دوستو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنا چہرہ اس لئے جھکا کے چل رہا ہوں اگر کوئی جو دشمن مجھ کو تکلیف پہنچایا تھا مکہ میں اگر دشمن میرے قریب آئے گا میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا تو میرا دشمن شرمندگی محسوس کرے گا میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن بھی مجھ سے شرمندہ ہو جائے اس لئے میں اپنا چہرہ جھکا کے چل رہا ہوں اور تم لوگ کہتے ہو آج گوش کے ٹکلے آنے کا دن ہے لیکن میں کہتا ہوں آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے آج سب کے اوپر رحم کرنے کا دن ہے جو ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے گا آج اس کو بھی معافی ہے اگر آج کوئی قابت اللہ کا خپڑا پکڑ لے گا آج اس کو بھی معافی ہے یہاں تک کہ اکرامہ بن ابو جہل مدینے کے بارڈر پر چلا جاتا ہے بڑے دشمن کا بیٹا بیوی کہتی ہے اللہ کے نبی سب کو معاف کریں اکرامہ چلیے اللہ کے نبی سے معافی چاہتے ہیں تو اکرامہ کہتے ہیں اگر میں آج جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا یا تو جیل میں ڈال دیا جاؤں گا یعنی تو ختر کر دیا جاؤں گا مجھے در لگتا ہے جانے کے لئے لیکن بیوی کہتی ہے اللہ کے نبی سب کو معاف کرنے ہیں آج اللہ کے نبی معافی کا اعلان کرنے ہیں اکرامہ بن ابو جہل اللہ کے نبی کے پاس آکے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گشمن کے بیٹے ابو جہل کے بیٹے اکرامہ کو معاف کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں وہاں سے عثمان بن طلحہ آتا ہے چاویاں لے کے آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ جیت کے خطے اور مکہ کیے ہیں دردتے دردتے کیا کہتا ہے آپ یہ قابط اللہ کی چاویاں ہیں قابط اللہ کی چاویاں لیجئے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر یاد آجاتا ہے جب اللہ کے نبی چھ سال کے بعد ہجرت کرنے کے بعد مکہ ہونا چاہتے تھے عثمان بن طلحہ وہاں پر روک دیا تھا اللہ کے نبی کو وہ منظر یاد آجاتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی صیرت جو ہے مات کرنے کی صیرت تھی دوستو اللہ کے نبی عثمان من طلحہ سے کہتے ہیں یہ قابط اللہ کے چاوٹ خفل کو تمہوں کے ہاتھوں سے کھننے کی عادت ہو چکی ہے یہ قابط اللہ کی چابیاں تم لوگ اپنے ہی پاس رکو اور یہ قابط اللہ کی چابیاں تمہارے خاندان با خاندان میں رہ گی تا قیامت تک جیسے ہی پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان من طلحہ کو چابیاں دیتے ہیں جو لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں سارے کے سارے لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کرنے کی سیرت تھی دوستو ہم لوگوں نے یہ سیرت کو بھول گئے آج بھتیجہ چچا سے دشمنی کر رہا ہے بھائی بھائی سے دشمنی کر رہا ہے بیوی شہر کو معاف نہیں کرتی اور شہر بیوی کو معاف نہیں کرتا ہمارے معاملات یہ معاف کرنے کی جو سیرت ہے ہمارے دلوں سے جا چکی ہے اس لئے ہمارے پاس جھگرے لڑائیاں قتل ہو رہے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے دو ہزار پانچ ہزار روپے کے لیے یہ معاف کرنے کی جو سیرت ہے یہ لوگوں کو بتانا ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی سیرت کی وجہ سے اسلام جو ہے پھیلہ ہے کچھ غیر مسلموں کو یہ ہے غلط بہمی ہے کہ تلوار کی نوک پر پہلا ہے نہیں اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پہلا اسلام پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلا آج یہ پیغام یہاں سے لے جائیے معاف کرنے کی جو سیرت ہے اللہ کے نبی کی وہ ہم یہاں سے لے جائیں گے یہ ارادہ کریں گے کہ ہم آج سے دوسرے کو معاف کریں گے کریں گے ارادہ انشاءاللہ وہ لینو و لینو میری بہنوں سے بھی کہنا چاہنا ہے دوسرے کو معاف کریں گھروں کے جو ہمارے جھگریں جو باہر آ رہے ہیں وہ معاف نہیں کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں ہم اس کے پر عمل پیرا ہو گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے تمام لوگوں سے کہوں گا آدھا گھنٹہ اپنی صحت کے لیے دیجئے اتنوں جوانوں جو آدھا گھنٹہ صحت کے لیے دیتا ہے انہوں صحت من رہے گا اگر آدھا گھنٹہ نہیں دیتا تو وہ بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے اسی لیے آدھا گھنٹہ اپنی صحت کے لیے دیجئے کیوں اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسنے انشاءاللہ کریں گے صحت کے لیے کچھ نہ کچھ آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز کیا لیے کچھ بھی کیجئے کرکٹ کے لیے بیٹمنٹن کے لیے یہاں پیفرومنگ پول ہے سرومنگ کریے آپ بھی یہاں پر سرومنگ پول ہے یہاں پر سرومنگ کیجئے یہاں پر تمام چیزیں جو ایکسرسائز کیا اس کے اوپر انشاءاللہ آپ لوگ عمل کیجئے اپنے صحت کا قیال رکھیں اور اللہ اور اس کا رسول کا جو پیغام ہے وہ پیغام کو لے جاتے ہوئے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے یہی ہماری زندگی ہے اس کے بعد ہم کو جانا ہے اور جائے کے ہم کو کیا ہے وہاں پر جو جواب دینا ہے وہ جواب کے لئے تیاری کر لیجئے وقت بہت کم ہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی بولنے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ اے اللہ جب ہمارا قاتمہ ہو اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قلمہ جاری فرما اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو چنت الفردوس میں جمع فرما اللہ ما صلی على محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمد مجید سبحانہ ربیتا ربیل عزتی امی آسیفون و سلامون عوی المرسلین والحمدللہ